بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عسیٰ نکوی وزرعظم عمران خان نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا اس کا پہلا حصہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں زیادہ تر لوگ دیکھ چکے ہوں گے جنہوں نے نہیں دیکھا دو جملوں میں بتا دوں بڑے سٹریڈ فورڈ سوالات تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور اگر طالبان افغانستان کا ملٹری ٹیک آور شروع کرتے ہیں پاکستان کی پولیسی کیا ہوگی وزرعظم عمران خان نے میں آپ کو دو جملوں میں بتا دیتا ہوں کہ وزرعظم عمران خان نے یہ کہا کہ ایک تو ماضی کی طرح امریکہ امداد کے ذریعے پاکستان کو یا پاکستان کی حمایت کو نہیں خرید سکتا پاکستان امریکہ کے ساتھ محذب تعلقات چاہتا ہے سیویلائزڈ ریلیشنشپ چاہتا ہے اور دوسرا اہم اعلان جو کیا گیا وزرعظم کی طرف سے وہ یہ کہ اگر خانہ جنگی شروع ہوتی ہے افغانستان میں طالبان کی جو ملٹری ایڈونچر اس وقت چل رہا ہے جس قسم کے حملے کر رہے ہیں اس صورت میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو سیل کر دیا جائے گا یہ تو وہ حصہ تھا انٹرویو کا جس میں بڑے سٹریٹ فارورڈ سوالات تھے اب اس حصے میں میں بات کروں گا جو ٹرکی سوالات وزرعظم عمران خان سے کیے گئے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے چین اور امریکہ کی جو اس وقت سر جنگ چل رہی ہے جس قسم کی مہازرائی تگ آف وار رسہ کشی چل رہی ہے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہہ دوں بہت سارے جو میرے انڈین ویورز ہیں وہ آتے ہیں کومنٹس باکس میں اکثر لکھتے ہیں کہ پاکستان میٹر نہیں کرتا پاکستان جو ہے اس کی ایکانومی ایسی ہے پاکستان خود کو کیوں اتنا اہم سمجھتا ہے میں یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وزرعظم عمران خان کے جو ریسنٹ میڈیا انٹریکشنز ہیں اس میں اگر پاکستان میٹر نہیں کرتا اور پاکستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کھڑا ہونا مانے نہیں رکھتا تو ہر صحافی جو ہے وہ یہ کیوں کوشش کرتا ہے جاننے کی کہ اس لڑائی میں جو امریکہ اور چین کے درمیان چل رہی ہے اس میں پاکستان اپنا وزن کس پلڑے میں ڈال رہا ہے پاکستان کس ملک کے ساتھ کھڑا ہے جواب آپ کو مل جائے گا جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے بارل آ جاتے ہیں جو tricky questions ہیں جو if سے شروع ہوتے ہیں ایک supposition سامنے رکھتے ہیں اور اگر یہ سینیریو ہو تو وزرعظم عمران خان کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا policy ہوگی پہلا سوال جو ہے اس معاملے میں وہ ہے کہ کہ کیا وزرعظم عمران خان کو لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کے وزرعظم نرندر مودی ہیں اگر یہ حکومت نہ ہوتی اس کے جگہ کوئی اور حکومت ہوتی بھارت میں تو کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس وقت مختلف ہوتے وزرعظم عمران خان نے کہا وزرعظم عمران خان نے کہا کہ میرا بھارت کے حوالے سے میں بھارت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کرکٹر ہونے کی وجہ سے میرا بہت زیادہ بھارت آنا جانا ہوا وہاں پر بہت پیار محبت اور احترام ملا اور میں کیونکہ جو کرکٹ ہے اس کو بلکل ایک مذہب کے طور پر یہاں کے عوام جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کرکٹرز کو اور اس وجہ سے ان کا ایکسپیرینس بتانے کے بعد وزرعظم عمران خان کہتے ہیں جب انہوں نے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے جو کام وزرعظم عمران خان نے کیا کہ انہوں نے وزرعظم نرندر مودی بھارت کے وزرعظم کو اپروچ کیا اور ان کو کہا کہ میرا اقتدار میں آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ میں پاکستان سے غربت کا خاتمہ کروں اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر بھارت اور پاکستان ان کے درمیان ایک نارمل سیولائزڈ قسم کا تعلق ہو اور ان کے درمیان تجارت ہو اور اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا وزرعظم عمران خان نے اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ہم نے کوشش کی didn't get anywhere کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کوشش کا اور انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ نرندر مودی جو ہے وہ ہندو نیشنلسٹ گروپ جو رسس ہے جو ہندو توہ آئیڈیالوجی کو کا پرچار کرتا ہے نرندر مودی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور اسی وجہ سے ہمیں یہ لگا کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں بس ہم دیوار میں کوئی ٹکر مار رہے ہیں اور یہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک یہ سوچ کار فرما ہے پھر اس کے بعد وزرعظم نے کہا کہ میرے خیال میں اس کا جواب ہے یس کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی تو شاید تعلقات بہتر ہوتے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور پھر انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ تعلقات بہتر ہوتے بلکہ پاکستان اور بھارت اپنے تمام معاملات کو ڈائلوگ کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے جتنے بھی مسائل ہیں تصفیہ طلب امور ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں اس کے بعد سوال کیا گیا کہ اگر اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے جو نیا سٹیٹس کو بنا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد اسی طریقے سے صورتحال برقرار رہتی ہے کسی حل کی طرف نہیں جاتی تو کیا یہ بھارت کی جیت ہوگی اس پر وزیراعظم عمران خان نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ بھارت کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانفلکٹ ہے تنازہ ہے کشمیر کا یہ اگر فیسٹر کرتا رہتا ہے اس سے زخم سے خون رستا رہتا ہے اور یہ صورتحال ایسے ہی رہتی ہے تو پھر اس کا دو نقصانات ہوں گے بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کشمیر کی صورتحال تو کبھی ٹھیک ہوگی نہیں لیکن پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھول جائیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر بہتر ہو سکتے ہیں اور ان تعلقات میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اب آ جاتے ہیں سب سے امپورڈنٹ میرے خیال ہے جو میرے حساب میں جو دو قویسٹنز جن کو کیچ آف دے انٹرویو کہا جا سکتا ہے بڑی خبر بنانے والے اس میں یہ جو لاسٹ قویسٹن ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے سوال وزرعظم سے یہ کیا گیا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بہت قربت بڑھ گئی ہے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور یہ جو قربت نظر آ رہی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان اس میں جس وجہ سے یہ قربت زیادہ ہے وہ یہ کہ امریکہ اس خطے میں بھارت کو چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے خلاف ایک چیک کے طور پر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو چائنا کی گروت ہے اس کو اگر کوئی کرٹیل کرنے میں اس خطے میں امریکہ کی مدد کر سکتا ہے وہ بھارت ہے اس کے بعد سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ نے تو پاکستان نے پاکستان کے وزرعظم نے اور نہ صرف موجودہ بلکہ جو سکسیسیو گومنمنٹس رہی ہیں انہوں نے تو بہت ہی حد کر دی چین کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے زیادہ چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے اگر پاکستان چین کے ساتھ ایسے ہی کھڑا رہے گا پاکستان کا جھکاؤ اس کانفلکٹ میں کس طرف ہے اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم امران خان نے اپنا جھکاؤ واضح بھی کر دیا اگرچہ ظاہرہ between the lines کہی جاتی ہیں چیزیں لیکن between the lines کی کی ہوئی باتیں بھی اکثر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا well firstly I must say I find it very very odd that why would the US and China become such these great rivals انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ اچمبہ ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ آخر کیوں امریکہ اور چین اتنے بڑے حریف ایک دوسرے کے بن گئے ہیں it makes no sense اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی وضاحت نہیں بنتی اس کی کوئی منطق نہیں بنتی because the world would really benefit if the two giants کہ یہ جو دو سب سے بڑے ملک ہیں اس سے دنیا اگر بہت زیادہ فائدہ اٹھائے اگر ان کے درمیان جو بڑی اکانومیز ہیں بڑی عسکری قوت ہیں بڑے ملک ہیں ان کے درمیان تجارتی تعلقات ہوں حالات بہتر ہوں تعلقات بلکل نارمل ہوں اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا اس کے بعد وزیراعظم امران خان اپنی لیننگ کی طرف آتے ہیں secondly why do we have to choose sides کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ آپشن رکھا جاتا ہے کہ ہمیں ایک جو چوز کرنی ہے سائیڈ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم چین کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں ایدھر it's the US or China انہوں نے کہا کہ I think we should have a relationship with everyone پاکستان کا سب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے لیکن پھر وہ کہتے ہیں China has been very good to us چین کے تو ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلق آت رہے ہیں in the sense that after the war on terror جس وقت یہ war on terror چل رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی انٹرویو کے جو ایک حصہ ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ امریکی اس جنگ میں شرکت کی وجہ سے پاکستان کو ستر ہزار جانے گوانا پڑی ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زائد پاکستانی معیشت کو نقصان ہوا اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت چین تو ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا یہ جو war on terror چل رہی تھی اس war on terror کے دوران ہماری جو ہے وہ بڑی حالت خراب ہو گئی تھی پاکستان کی پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرزیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور یہ تو ہر اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسی جنگ کی صورتحال میں ہو ہمارے بزنس ایکٹیوٹیز ختم ہو گئی تھی لیکن پھر چین آیا ہماری مدد کو ہمارے جو پروینسز ہیں سوبے ہیں جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے اس جنگ کی وجہ سے مدد تو پھر ہماری ساری صورتحال میں چین نے کی تھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ ریفرنس اگین پاسنگ ریفرنس ہے کہ جو کوئلیشن سپورٹ فنڈ کی پاکستان کی مدد جو پیسے پاکستان کو دینے تھے وہ امریکہ روکتا رہا پاکستان کو جس طریقے سے جو ہے وہ امداد کا لالش دے کر بہت ساری چیزیں کروائی جاتی رہی اور جو ریمبرسمنٹس تھیں وہ جس طریقے سے روکی گئیں اور انہوں نے کہا کہ چین اس وقت میں پاکستان کے ساتھ آیا اور ہمارا تو چین کے ساتھ بہت پرانا اور بہت مضبوط تعلق ہے امریکہ کے ساتھ اس سوال کے جواب میں انہوں نے نہیں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے لیکن یہ ضرور بتایا کہ چین کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور کتنا مضبوط اور پھر وہ آتے ہیں بھارت کی طرح کہ بھارت اور امریکہ کے بھی تو تعلقات آپ کو پتا ہے کہ وہ سوال میں ہی آ گیا تھا کہ بڑھ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ قریبی ہیں اس پر وزیراعظم امران کہتے ہیں سو نمبر مان ایڈو نوٹ سی وائی دی یو ایس شوڈ تنک انڈیا اس گوئنگ تو بی دس بل ووک اگینسٹ چائنہ کہ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے اللہ کہ سمجھ تو آتی ہے بتا نہیں رہے ظاہر ہے کہ انٹرویو میں ایک وزیراعظم یا وزارت عزمہ کے منصب پر بیٹھا ہوا شخص اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی بات کرے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ امریکہ کیوں سمجھتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ چین کے خلاف ایک ڈیفینسیو وال چکا ہے لیکن انہوں نے پھر اس میں ایک ابحام رکھا انہوں نے کہا کہ اگر بھارت یہ رول ازیوم کر لیتا ہے جو امریکہ اس کو دینا چاہ رہا ہے چین کے خلاف ای ٹنک ایٹ وڈ بی ڈیٹریمنٹل فور انڈیا بیکوز انڈیا اس ٹریڈ وڈ چائنہ اس گوئنگ ٹو بی بینیفیشل فور بوت انڈیا 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 انہوں نے کہا کہ یہ پھر اس کے لیے بڑا نقصان دے ہوگا بھارت کے لیے اگر وہ امریکی ایمان پر چین کے خلاف ایسے کھڑا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال انفولڈ ہو رہی ہے مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انہوں نے کہا میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں اور پریشانی کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ امریکہ اور چین کی لڑائی وہ دنیا کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کے جو گزشتہ پانچ سے چھے میڈیا انٹریکشنز ہوئے ہیں وزیر خارجہ کے ساتھ جو سوالات جو ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں ایک فوکس ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انٹرویور ہیں انٹرویو لینے والے ہیں ان کا ایجنڈا ضرور یہ رہا کہ پاکستان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کلیریٹی کے ساتھ یہ تیہ کرے اور بتائے کہ چین کے ساتھ کھڑا ہے یا امریکہ کے ساتھ اور اب تک کسی ایک سٹیٹمنٹ میں مجھے اس طرح کا بیلنس نظر نہیں آیا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل برابری کی سطح پر بات کر رہا ہے ایک لیننگ ایک جھکاؤ واضح طور پر چین کی طرف نظر آتا ہے وزیراعظم عمران خان آلرڈی اپنے ایک انٹرویو میں اناؤنس کر چکے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بھارتی جو ویورز ہیں میرے وہ یقینا کومنٹس کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے لیکن یہ سوال وہ خود سے ضرور کریں کہ اگر ان کے مطابق پاکستان میٹر نہیں کرتا یا پاکستان کا کسی ملک کے ساتھ کھڑا ہونا میٹر نہیں کرتا تو ہر انٹرویو لینے والا پاکستان کے وزیراعظم یا وزیر خارجہ سے یا دفتر خارجہ سے یہ سوال کیوں کرتا ہے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ ہے تفصیل اشرف غنی پہنچ چکے ہیں امریکہ آج ان کی ملاقات یعنی کہ جسوٹ میں گفتگو کر رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اگرچہ یہ ویڈیو جسوٹ لگے گی اس وقت تک شاید یہ ملاقات ہو چکی ہو دن میں میں اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا دوسرا اہم معاملہ جو چل رہا ہے فیننشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے بدماشی دکھائی ہے انہوں نے پاکستان کو گریلسٹ میں برقرار رکھا ہے ایشوز کیونکہ بہت زیادہ چل رہے ہیں اپنے چینل پر ان تمام کو کبر کرنا ممکن نہیں ہے فیضان رزوی صاحب اس وقت بھی میرے ساتھ سٹوڈیو میں ادھر موجود ہیں اور فیننشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے میں ان کے ساتھ ایک انٹرویو کرنے لگا اس میں میں رکھوں گا کہ پاکستان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کس طریقے سے پاکستان کو بدماشی کر کے فی ٹی ایف میں رکھا ہوا ہے کیا نقصانات ہوں گے پاکستان باہر آپ ہی پائے گا یا نہیں وہ ویڈیو میں اپنی کمیلیٹی پیج پہ پوسٹ کر دوں گا آپ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بلاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ